کہ خان صاحب کی سالت میں کیسے ہیں وہی خان صاحب ہیں جو میں جن سے پہلے ملتا تھا یا آپ ان کی کوئی سیت کے سلسلے میں ان کے وجود میں کوئی کمی آئے اسٹیبلشمنٹ میں چند لوگ ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا جگڑا پڑا ہوئے شکریہ جی دیکھیں اصل میں یہ تھا کہ چونکہ پاکستان سے میں دیکھ رہا تھا کا ہر صبح سے اور ہر ڈھوئی ان سے جو بھی خان صاحب کے قریب قیادت تھی یا پی ٹی آئی کے سرگردار لوگ تھے وہ ملتے تھے تو مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے کوئی دو ماہ پہلے کوشش کی لے کر مجھے موقع نہیں ملا تو آخر میں خان صاحب کو کسی نے بتایا کہ جی وہ پی ایم جو فارمر پرائم مسٹر اے جے کہیں وہ بھی تین چار مرتبہ یہاں ہیں تو ان کو موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ملوائیں پھر میری بھی باری آگئی اور میں کل وہاں پہنچا خان صاحب کے خان صاحب کی مربانی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو میں مجھے جو چیز فیل ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی صالت میں کیسے ہیں وہی خان صاحب ہیں جو میں میں جن سے پہلے ملتا تھا یا اب ان کی کوئی سیت کے سلسلے میں ان کے وجود میں کوئی کمی آئی ہو تو میں نے میں دیکھ کے مجھے سب سے پہلے تو یہ بڑا اتمنان ہوا کہ خان صاحب بڑے چاک و چوبند شخص کی طرح تھے اور وہ بڑی آزادی سے بات کر رہے تھے کوئی ان کے اندر خوف پرشنر کسی قسم کا نہیں تھا یہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے اندر سے بھی بیٹھ کے تو ایسا گائیڈ کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے مفاد میں ہے اور میجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا فوج ہماری اپنی ہے یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ خان صاحب خدا نخواستہ فوج کے مطلق کوئی بات کرتے ہیں وہ تو چند ایک کے ساری دنیا کو پتا ہے میرے کہنے سے کوئی مشکل نہیں پہشار سکتی تو اسٹیبلشمنٹ میں چند لوگ ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا جگڑا پڑا ہوا ہے فوج ہماری ہے فوج تو ہماری محافظ ہے اگر یہ سردوں کی حفاظت پاکستان کو نہ کریں آزاد کشمیر کو نہ کریں تو ایٹم بم نے حفاظت کرنی ہے یا یہ یہ ہماری افواد میں نے حفاظت کرنی ہے تو اس لحاظ سے خان صاحب بڑے کلیر ہیں مجھے یہ بھی بڑا اتمنان ہوا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان بچنا چاہیے پاکستان دنیا میں پاکستان بسنے والے لوگوں کی دنیا میں عزت ہونے چاہیے وقار ہونا چاہیے اور ان کے ہاں جو ہے ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے اور یہ ہے کہ ہمارے لوگ ڈکٹیٹ نہ ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ایڈمیسٹیشن ہے اور چاہے پالیٹیشن ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ ازاد ملک اور ازاد خارجہ پالیسی اور جو داخلہ پالیسی ہے یہ دونوں جو ہے نا ازاد ہونے چاہیے یہ میں نے پڑھایا کل کے ان کی گفتگو میں کیونکہ سینئے لوگ بھی تھے تو انہوں نے خاصا وقت لیا بات کی موسیقی موسیقی موسیقی